بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرامر اقلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کا آدمی اور خاص صاحب خطرات محسوس کر رہے ہیں اور خاص صاحب نے لگتا ہے کہ بہت ہی کوئی بڑا خطرہ بھاملی ہے اور وہ خطرہ ہے کہ انہیں سیاست سے مائنس کیا جا رہا ہے اس سے پہلے یہ اطلاع تھی کہ خاص صاحب نہ ہل ہو سکتے ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں گرفتار ہو سکتے ہیں لیکن سیاست سے انہیں بے دخل کر دیا جائے گا مائنس کر دیا جائے گا یہ ان کے لیے ایک سہانے روح ہے ایک بری خبر ہے ایک برا خواب ہے تو خاص صاحب نے پارلیمانی پارٹی کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کے اوپر ریڈ لائن لگا دی گئی ہے اور ان کے راکی نے اسمبلی سے کہا گیا کہ وہ مسلملی قنون جوائن کر لیں کیونکہ امران خان کا کوئی فیوچر نہیں ہے تو خاص صاحب نے بنی گالہ کے بعد زمان پارٹی میں جب سے رہائش اختیار کی ہے اس کے بعد سے وہ اپنے حوالے سے کچھ اسی قسم کی باتیں کریں ان کے اوپر حملہ ہوا اب ایک اور اطلاع ہے کہ ان کو ایک زمانے میں زہر بھی دیا گیا تھا یہ انکشاف ایک معروف اینکر نے اپنے ایک پروام میں کیا کہ امران خان صاحب کو جب ان کی ریحام خان کے ساتھ شادی ہوئی تھی اس کے بعد انہیں زہر دیا گیا تھا اس کا الزام ریحام خان صاحبہ پر لگا تھا اور ریحام خان پر انگلیاں اٹھائی گئی تھی جبکہ علیم خان یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ ریحام خان کی طلاق کی وجہ شوکت قادری اور بشرا اور پنکی تھی اور ان کی اہلیاں ہیں لیکن موشن لکمان نے کہا کہ ریحام خان کو خاص صاحب کو زہر دی جانے کے شبے میں طلاق دی گئی تو بارہ لسی قسم کی باتیں خاص صاحب کو یہ نہیں کہتے نا صاحب کا کاٹا ہوا عرصی سے بھی ڈرتا ہے تو خاص صاحب کا یہی حال ہے خاص صاحب کو اب یہ خواب آنا شروع ہو گئے ہیں کہ ان کو سیاست سے مائنس کر دیا جائے گا انہیں نکال دیا جائے گا ویسے تک کم بھی کچھ انگیاں کیتے ہیں تو بندوں نے یہ خواب نہیں آن دے لیکن ان کو ایسے خواب آ رہے ہیں تو امران خان کی پریشانی اپنے جگہ ان کی کوئی پریشانی نہیں ہے ان کی پریشانی ہے پریشانی ہے انہوں نے یہ بھی چیلنج کر دیا کہ مجھے جو ریڈ لائن میرے اوپر لگا رہے ہیں ان کو میں ریڈ لائن مٹا کر دکھاؤں گا اور میں دو سے تین افتے میری ٹانگ ٹھیک ہو جائے بس پھر میں میدان میں نکلوں گا اور میں یقین رکھیں کہ جس وقت میں نکلوں گا اور میں یقین رکھیں کہ جس وقت میں نکلوں گا یہ جو کہہ رہے نا ریڈ لائن ڈراؤ کی ہوئی ہے یہ میں آپ کو ریڈ لائن بٹا کے دکھاؤں گا کوئی ریڈ لائن نہیں ڈرو کر سکتا کسی کے اوپر پھر سے نہ اس کو تاریخ کی سمجھ ہے نہ اس کو جو یہ ریڈ لائن ڈرو کر رہے ہیں نہ اس کو تاریخ کی سمجھ ہے نہ سیاست کی سمجھ ہے اور نہ ہی اس کو سمجھ ہے پاکستانی قوم کے مزاج کی یہ جو قوم فیصلہ جب کر لیتی ہے آپ جتنی مرضی انجنیرنگ کر لیں نتیجہ وہی ہونا ہے جو بھی یہ پچھلی الیکشنز میں بائی الیکشنز میں ہوا ہے تو خان صاحب کی طرف سے یہ اب الٹیمیٹم ہے کہ اگلے تو دو تین ہفتوں کے بعد وہ پھر سے سڑکوں پر ہوگے کوئی احتجاجی تحریک چلائیں گے یا خود پر جو ریڈ لائن لگی ہے اس کو مٹانے کے لیے جائیں گے اس سے پہلے تحریکن صاحب کے لوگ اکثر جو سوشل میڈیا کے اوپر ہیش ٹیک کرتے تھے وہی کہتے تھے عمرال خان ہماری ریڈ لائن ہے عرشن شریف ہماری ریڈ لائن ہے اور مراسید ہماری ریڈ لائن ہے تو اب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ریڈ لائن مجھ پر لگا دی گئی ہے اور میں اس ریڈ لائن کو مٹا کر دکھاؤں گا تو وہ ریڈ لائن ریڈ لائن کرتی میں آپ پر ہی ریڈ لائن ہوئی تو اب خان صاحب کو وہی ریڈ لائن اپنے اوپر لگی ہوئی نظر آ رہی ہے اب اس کی وجہ صاف ظاہر ہے خان صاحب کے اوپر ڈسکوالیفکیشن کے معاملہ چل رہے ہیں فارن فنڈنگ کیس توشہ حانہ کیس توہین الیکشن کمیشن یہ تنے سارے کیسز ہیں جس پہ خان صاحب کی ڈسکوالیفکیشن آلموس تحت لیکن جو سیاست سے مائنس کی بات ہے وہ یہ کہ ان کو پارٹی کی چیئرمنشپ سے بھی ہٹا دیا جائے گا اور پھر ان کے پاس کرنے کا کچھ نہیں رہے گا اور ان کی پارٹی جو ہے وہ بریک کر دی جائے گی تو خان صاحب کو صاحب خدشہ ہے کہ ان کی پارٹی کو توڑا جا رہا ہے اور ان کی ارہاکین اسمبلی کو بتا دی گیا کہ اگلی الیکشن میں وہ کسی اور جماعت کا رخ کریں شاید یہی وجہ ہے کہ جہنگیر ترین اینڈ کمپنی نے مسلمی نون کو جوائن کرنے کا فیصلہ کر لیا اور یہ بڑی خبر دی ہے جہنگیر ترین گروپ کے اہم رہنمائے آن چودری انہوں نے خبر دیا کہ جہنگیر ترین اور ان کا جو گروپ ہے وہ نون لی کو جوائن کرنے جا رہا ہے آج ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی تھی سلیمان شہباز اور جہنگیر ترین کے درمیان اور شاید اس کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور اب یہ کسی لئے پریس کانفرنس میں اس بات پر نونس کر دیا جائے گا کہ جہنگیر ترین کا جو دھڑا ہے پی ٹی اے کا وہ دھڑا جو کہ خاص اب سے علیدہ ہو چکا ہے محنرف ہو چکا ہے جن کے عرقین قوم اسمبلی میں موجود ہے اور پجاب میں بھی ان کے لوگ موجود ہیں وہ دھڑا جو ہے وہ الگ ہو کر اب کوئی نیا دھڑا نہیں بنا رہا کوئی نئی جبان نہیں بنا رہا بلکہ وہ نون لنک میں شامل ہو رہا ہے تو ممکن ہے اسی گمان کی بنیاد پر خاص اب نے سوچا ہوگا کہ ان کو لائن دے دی گئی ہے کہ جناب نون لنک میں شامل ہو جاؤ کیونکہ اگلی حکومت بھی نون لنک کی آ رہی ہے تو خاص اب کے لئے اچھی خبر تو کوئی نہیں ہے لیکن دوسرا دھڑا جو تحریک انصاف کا ہے وہ علیم خان اور سابق گورنر سرور کا ہے اب یہ دونوں کس طرف جاتے ہیں یہ نون لنک میں جاتے ہیں یا یہ کافلی کو جوائن کرتے ہیں یا یہ پیول پارٹی کو جوائن کرتے ہیں تو امکان اس بات کا ہے وہ جو نئی جماعت بنانے کی کوشش کی جاری تھی اس کے بارے میں بھی بتا دیا گیا کہ اب نئی جماعت نہیں بن سکتی اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ اب کوئی کینگز پارٹی نہیں بنانا چاہتی تو جس جس کا دعوہ لگتا ہے جس جماعت میں ہیں وہ چلے جائیں تو یہ پہلے بھی دوسری جماعتوں سے لوگ دوسری جماعتوں میں گئے تھے مسلم لنک نون سے کافلنگ میں گئے تھے کافلنگ سے مسلم لنک نون میں گئے مسلم لنک نون سے پی ٹی اے میں چلے گے یا اور جماعتوں میں چلے گے تو یہ وہی لوگ ہیں گوم پھر کے وہ جماعتوں میں جاتے ہیں تو اصل مسئلہ خان صاحب کا دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ کراچی میں الیکشن ہونے جا رہا ہے پندرہ جنوری کو اور سیلیکشن کا ایمکیوم لندن نے بائی کٹ کر دیا تو ایمکیوم لندن کے قائد الطاف حسین کی جانب سیلیکشن کا بائی کٹ کرنا یہ کراچی کی جو باقی کی جماعتیں ہیں خاص کر مہاجر کمیونٹی کی اردو سپیکنگ جماعتیں ہیں ان کے لیے ایک خطرے کا باعث بن گیا تو ساری جماعتیں کٹھی ہو رہی ہیں اور امکار ہے کہ جمعیرات کے روز ایمکیوم پاکستان پی ایس پی اور ڈاکٹر فاروق ستار یہ مل کر یہ کٹھے ہو جائیں گے اور یہ ساری ایمکیوم پاکستان بن جائے گی تو پندرہ جنوری کو ایمکیوم پاکستان ورسز الطاف حسین کا بلدیتی الیکشن کا بائی کٹ ہے یہ ایک بڑا بائی کٹ ہوگا اور اگر کراچی کا جو الیکشن ہے بلدیتی الیکشن اس پر اس کا بڑا امپیکٹ آئے گا بائی الیکشن میں بھی الطاف حسین کی جماعت نے بائی کٹ کا اعلان کیا تھا تو جو ووٹنگ کی شہرہ بہت کم رہی تھی تو ابھی بھی الطاف حسین اور ان کی جماعت کے لوگوں کا کراچی کے اندر اور کراچی سندھ کی شہری بادی میں خاصہ انفلنس یا خاصہ ہولڈ نظر آتا ہے اور لگتا ہی ہوئے کہ وہ کراچی کا جو الیکشن ہے اس میں بڑا وائٹل رول پلے کرے گا اس کے علاوہ فوج نے مازد کر لی ہے بلدیتی الیکشن کے لیے فوج نے ڈیوٹی دینے سے مازد کر لی ہے یہ کہا گا جی فوج کوئی کورسپانس کے طور پر ہیلپ کرے گی لیکن فوج الیکشن کنڈکٹ نہیں کرائے گی تو کراچی کا الیکشن فوج کے بغیر ہی ہونا ہے اور اس کے لیے پھر پولس یا پھر جو مقامت ازامی ہوتی ہے وہ کام میں آگی تو تین چر دن رہی ہے الیکشن میں اور اس میں جو تحریکن صاف ہے وہ اس دور میں سب سے پیچھے ہے بلدیتی الیکشن میں پاکستان جماعت اسلامی اور پیبل پارٹی یہ تین جماعتیں اس وقت خاصی آگے آگے ہیں اور ورسز پیٹی آئی ہے تو یہ بڑا دلچسپ الیکشن ہونے جا رہا ہے آرمی چیف کے والے سے خبر یہ ہے کہ انہوں نے باجوہ ڈاکٹرین ختم کر دیا باجوہ ڈاکٹرین سب کو معلوم ہے کہ کیا تھا اور اس ڈاکٹرین کا حصہ تھے عمران خان صاحب اور جب سے یہ ڈاکٹرین ختم ہوا ہے تو خان صاحب تو بلکل ہی یعنی کہتے ہیں نا سطرے بترے گئے ہیں اور ان کا خواہ سے ٹکانے میں نہیں ہے تو باجوہ ڈاکٹرین جس میں خود پیچھے رہ کر سیاسی کسی فیس کو آگے رکھ کر حکومت چلانا تھا وہ فارمولہ نکام ہو چکا ہے تو اب وہ ڈاکٹرین میں ختم کر دیا گیا ہے اور دوسرا عمران خان کے دور میں جن فوجی افسران کی مرات اور تنہائیں وغیرہ روکی گئی تھی وہ بحال کر دی گئی ہیں اور ایک فوجی افسر کی جنرل جنرل کی سزا تو آپ کو پتا ہے جنرل جوید اقبال جو کہ بڑے امپورٹن جنرل تھے ان کی سزا معاف ہو گئی ہے ان کو پدرہ سال قید کی سزا تھی اور ان کو برجاسوسی کا الزام تھا انہوں نے اس سزا کو بھی چیلنج کیا ہوا ہے اور اپنے اپنے الزام کو بھی چیلنج کیا وہ ابھی تک اپنے موقع پہ قائم ہے اور صدا کے خاتمے کے باوجود وہ اس الزام کو ختم کرنے کے لیے یعنی وہ اس کو نہیں مانتے اور سکوروں نے دالت میں چیلنج کیا ہوا ہے اور اس کے پر وہ پیشرفت کریں گے تو یہ امپورٹن خبر ہے کہ اس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں تو ایک اور خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ کچھ خواتین کے اوپر فوج سے تعلقات رکھنے کے الزام لگایا گیا تھا جن میں بڑی نامور ادا کر رہے ہیں پاکستان کی چار شامل تھی انہوں سے ایک اداکارہ نے تو ایف آئی اے سے رجوع کر لیا سندھ ہائی کورٹ چلی گئی اور اس نے یہ بھی کہتا ہے کہ وہ لندن جا کر اس یوٹیوبر کو جنہوں نے ان کے خلاف یہ منفی پروپاگنڈا کیا ہے ان کے اوپر سو کریں گی ان کے اوپر کیس کریں گی ڈیفرمیشن کا کیس کریں گی یہ یوٹیوب ہے ایک سیروس میں سوریٹی کے ترجمان تھے اور میجر ہیں اور اب پاکستان سے خود ساکتہ اگزائل بھاگے ہوئے ہیں تو انہوں نے یہ الزام لگایا تھے تو ان کے اوپر انہوں نے کیس کیا کبرہ خان نے اور اب مہوش شیعات انہوں نے بھی سندھ ایک اٹھ سے رجوع کر لیا اور انہوں نے بھی اپنے خلاف سوشل میڈیا پر جمعات اس کو ہٹانے کا مطالبہ کیا یعنی درخواست کیا اور اس کے خلاف کاروائی کی بھی درخواست کیا ایک نئی دو ویڈیوز ایسی آ رہی ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت کچھ ہلا کے رکھ دے گی یعنی کلائمکسی طرف صورتحال بڑھ رہی ہے اور جیسے جیسے پنجاب کی قسمت کا فیصلہ ہو رہے جا رہا ہے پنجاب میں بھی آرڈیو ویڈیوز کی ایک لہر آنے والی ہے تو اگلے چوبیس گھنٹوں میں دو ویڈیوز کے آنے کی اطلاع ہے کہ دو ویڈیوز آئیں گی جو کہ پاکستانی سیاست میں نیا تماشا لگائیں گی کیونکہ یہ ویڈیوز اور آرڈیوز جو ہیں میں صرف تماشا لگا رہی ہیں ان آرڈیوز ویڈیوز کی بنیاد پر ابھی تک نہ کسی کے خلاف کوئی کاروائی ہوئی ہے نہ کسی کا کوئی بال بھی کہا ہوئی ہے ہاں یہ ہے کہ بد سے بدنام برا اور وہ کہتے ہیں بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا تو کچھ اسی قسم کا معاملہ ہے جن کی بھی آرڈیو ویڈیو آ رہی ہے وہ پہلے سے زیادہ مقبول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کے لئے آج حکومت نے پریس کانفرنس کی ہے شباز شریف واپس آیا جنیوہ ڈونر کانفرنس کے بعد اور وہ نے بتایا کہ پاکستان کو تقریبا نائن پونٹ سیون بلین ڈالر یعنی نو اشاریہ سات عرب ڈالر پوری دنیا سے ان کو جو ہے وہ امداد ملی ہے پلیج کرائی گئی ہے سب سے بڑی امداد اسلامی ترقیہ تھی بینک کی جانب سے ملی ہے تو ایک بڑی کامیہ بھی ہے آج مران خان صاحب نے ایک بار پھر اپنے خطاب میں جو وہ اکثر روزانہ بیٹھ کے کرتے ہیں ان کو روزانہ خطاب آ جاتا ہے شام کے ٹائم لوگوں کو کچھ اور آتا ہے انہیں خطاب آ جاتا ہے تو انہوں نے ادعویٰ کیا کہ بلکہ الزام لگایا کہ میں تو قومت زندہ کے جلاسوں سے یہی سے جو ویڈیو کانفرنس ہے زوم پہ خطاب کے لئے کرتا تھا یہ بہت پوری لاؤ لشکر لے کے جنیوہ چلے گئے ہیں غصہ بڑا خان صاحب نے اس گلدہ بڑا غصہ ہے کہ جنیوہ بینہ نے جنیوہ کانفرنس کامیاب کیسے ہو گئی ہے ان کو پیسے کیسے مل گئے اور یہ تو میرا ڈومین تھا میں نے آپ کو پچھلے ویلوگ میں بتایا کہ خان صاحب کو اصل غصہ یہ ہے کہ جنیوہ یہ اس کرائیسز سے نکل نکل رہی حکومت جس کرائیسز میں وہ حکومت کو ڈال کر گئے تھے تو یہ ان کے لئے سبحان روح ہے تو انہوں نے آج بھی خاصی بیشنگ کی ہے حکومت کے اوپر بھی اور دیگر لوگوں کے اوپر بھی تو پرویل ہے سب کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے کہ ان کی فیملی جو ہے وہ خاصی مشکل میں ہے ان کی اہلیہ نیا سال گزارے باہر گئے تھی پھر واپس آئیں اور ان کو پھر اس پر نوٹس ہوا ایف آئی اے کا ہماری طلاح یہ تھی کہ شاید وہ بھی ملک ہے لیکن ذرائع کہتے ہیں وہ پاکستان میں ہے کل انہوں نے کوشش کی گزرے ہوئے کل میں پاکستان سے باہر جانے کی تو انہیں روک دیا گیا تو پتا چلا کہ ان کا نام جو ہے وہ سٹاپ لسٹ میں ڈالا گیا ہے پھر منسلہ کی بیوی انہوں نے کوشش کی آہ گیارہ جنرلوی کو باہر جانے کی ان کو بھی روک دیا گیا ہے تو پھر وہ کوٹ چلے گی تو اب پوری فیملی جو ہے آہ یعنی آہ نام ہے ان کے مقاعدہ جو جو کہ آہ راسخ علائی زورہ علائی تحریم علائی سائرہ انور ارشد اقبال سنبل ریحان اور ارم امین یہ آٹھ لوگ ہیں چودری فیملی کے جن کے نام سٹاپ لسٹ میں ڈالے گئے ہیں یہ باہر نہیں جا سکتے اور منسلہ کی اہلیہ کو آہ تیسا نوٹس بھی جاری کیا جا رہا ہے ایف آئیہ میں تلبی کا اور آہ اس کے علاوہ منسلہ کی اہلیہ کو اور آہ راسخ علائی ان کے اہلیہ کو راسخ علائی پیش ہو چکے ہیں انہیں سوال ناما دیا گیا تھا تو وہ جواب دے دیں گے اس کے علاوہ ایف آئیہ نے مونسلہ کے دو فرنڈ مین نواز بٹی اور مذہر اقبال کو گرفتار کر لیا ان کے اوپر چوبیس ارب میں کے شوگر سکینڈل کا یعنی الزام ہے اور شوگر سکینڈل ہے چوبیس ارب کا اس میں ان کے اوپر منی لوٹرنگ کے الزام مونسلہ کے قریبی دوست تھے احمد فران جو کچھ شرصہ قبل کچھ روز پہلے جن کے بارے میں کہا گیا تھا جی کہ ان کو ایف آئی اٹھا کر لے گئی ہے اور یہ مونسلہ پر دباؤ ڈالنے کوشش کی جاری ہے وہ عدالتوں پیش ہو گئے ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے روز سے کہا تھے تو انہوں نے جواب دیا کہ کہیں نہیں میں یہی تھا فیملی کے ساتھ تو احمد فران کے بارے میں یہ اطلاع تو ہے کہ انہیں جو ہے وہ تحقاتی ادارے اٹھا کر لے گئے تھے اور بعد میں رات گئے انہیں پھر چھوڑ دیا گیا کسی وجہ سے لیکن جب وہ عدالت پیش ہوئے تو انہوں نے کسی کا نام بھی نہیں لیا اور انہوں نے کہا جی میں نے مجھے کوئی نہیں لے کر گیا مونسلہ کی اہلیہ تحریم علاہی انہوں نے بھی کوٹ سے رجوع کر لیا انہیں بھی بیرونم جانے سے روک دیا گیا تھا حکومت کے لوگ یعنی وزیر داخلہ رانہ صلی اللہ اللہ صاحب الزام لگا رہا ہے کہ جناب مونسلہی جو ہے وہ آٹے کے پیسے لے کر بھاگ گیا اور رانہ صلی اللہ نے پیسے کو بہت سنگین الزام لگائے ہیں چور پر انہوں نے کہا کہ ان کو جتنے دن حکومت ملتی ہے ہر رو سو آرہ روپیہ چھاپتے ہیں تو حکومت انہوں پر الزام لگا رہی ہے مونسلہی کے حوالے سے رانہ صلی اللہ نے کہا کہ مونسلہی جو ہے وہ آٹے کے پیسے لے کے باہر بھاگ گئے ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ تین ہزار آرہ روپیہ لے کے بھاگے ہیں کیونکہ وہ بہت ساری یونیورسٹیوں کے چارٹر اپروو کر رہے تھے اور پچھلے بائیس دنوں میں تقریباً اکیس یونیورسٹیوں کے چارٹر پجاب سے اپروو کرائے گئے ہیں اور اس کا جو ریٹ ہے پجاب میں چارٹر اپروو کرانے کا وہ بارہ سے پندرہ کروڑ ہے تو اب اندازہ لگانے کے بیس بائیس یونیورسٹیوں کے چارٹر اپروو کیے گئے ہیں تو مال جیب میں گیا ہے اور یہ چارٹر اپروو کرنے کے لیے ہی پرویلے سب مولد مانگ رہے تھے کہ مجھے دس دن اور دے دیں خان سب سب سملی نہ توڑو اے تھوڑا ٹائم کر لو تھوڑا ٹائم کر لو تو اسی لیے وہ ٹائم نکال کے انہوں نے جو رکے ہوئے کام تھے وہ پورے کر لیے ہیں اور خاصا مال انہوں نے اینٹ لیا تھے پجاب میں جو فیصلہ ہونے جا رہا ہے اس میں چودیوں کو چوبیس گھنٹے کی محلت دے دی گئی تھی لاہور آئی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ چودیس جو ہے وہ اگرے چوبیس گھنٹوں میں ایک سو چھاسی ارہکین پورے کر رہے ہیں اعتماد کا وڈ لے لے آہ اب وہ اعتماد کا وڈ آج لے لیتے ہیں کل لے لیتے ہیں یا کوئی وقت بتا دیں گے کوشش یہ کی جاری ہے اس وقت جب میں ویلوگ کر رہا تو اس وقت پجاب سملی کے اندر ایک گھمسان اور حکومت کہہ رہی ہے کہ پنجاب حکومت جو پی ٹی اے کی وہ کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس ایک سو چھاسی ارہکین کی تعداد پوری ہے ایک سو پچاسی پہنچ گئے ہیں دو راستے میں تو ایک سو چھاسی ہو جائیں گے تو ان کی آہ ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا لیکن آہ جو پی ٹی ایم کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ایک سو پیسٹل لوگ ہیں حکومت کے پاس اور وہ شور شرابہ کر کے جالی آہ گنتی کر کے اس کی تعداد کو بڑھانے کوشش کر رہے ہیں بڑا بڑا دلچسپ معاملہ ہے اگر سپیکر نے کہہ دیا جی ایک سو چھاسی ہیں تو کوئی کی کر لے گا کیونکہ یہ شور آف اینڈ ہے گنتی ہو نہیں ہے ایک سو پیسٹل کو ایک سو چھاسی کہہ دیں گے اور وہ نارے مارتے باہر نکل دیں گے یہ ممکن ہے اور اپوشن جو ہے وہ جو سو فیڈل میں گورنمنٹ پی ٹی ایم والے ان کی تعداد ایک سو چھتر ہے ایوان کے اندر موجود ہے تو ایک گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے لیکن جو کہنے والے وہ کہتے ہیں جی یہ جو جلاس چل رہا تھا اس میں انہوں نے کوئی سیال کورٹ کی ایک یونیورسٹی ہے اس کا چارٹر اپروو کرنا تھا تو اس کے لیے یہ جلاس بلائے گیا تھا تاکہ کورم پورا ہو اور وہ منظور کرنا جائے اب چوزریوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ چوزری ٹربلز تو بڑا ضروری ہو گیا پروزرلی صاحب کے لیے کہ وہ پنجاب کے وزریالہ رہے کیونکہ پروزرلی اگر پنجاب کے وزریالہ نہیں رہے تو ان کے اوپر جتنی جتنی کیسز پڑھ گیا